ٹیم میں گیارہ فخر زمان نہیں رکھ سکتے اگر آپ بیٹنگ دیکھ لیں تو چے اگر آپ صرف بیٹنگ اڈری آپ دیکھ لیں چے بیٹس میں لینا چاہے تو چے فخر زمان آپ کے ٹیم میں نہیں آئیں گے ماشاء اللہ ہماری بیس پچیس کروڑ کے عوام ہیں اس میں الحمدلہ کم سے کم دس سے بارہ کروڑ تو میرے خیال سے کومنٹنیٹر ہی ہوں گے آپ نے ابھی بات کی امانداری اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ میڈیا جو چیز ہائلائٹ کرتا ہے وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے ایک بات ہوتی ہے پرسنل مائلسٹون کی اور بہت زیادہ تنکید ہوتی ہے لاسٹی ٹوئنٹی آئی میں بھی کافی لوگوں نے آپ پر تنکید کی کہ پرسنل مائلسٹون کی طرف شاید رزوان دیکھ رہتا ہے اوڈی آئی میں بھی سان امیر نے کل فخر زمان کے امپیکٹ کی بات کی ان پر بھی بہت زیادہ تنکید ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنکید ہوتی ہے سینٹری مکمل ہو امپورڈنٹ ہے جو کپتان نے ہمیشہ کہا ہے کہ پرفارم ہے سوچ چیز پہ رہتا ہے میری لئے امپورڈنٹ چیز ہے کہ پرفارم کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیم میں گیارہ فخر زمان نہیں رکھ سکتے اگر آپ بیٹنگ دیکھ لیں تو چے اگر آپ صرف بیٹنگ آڈری آپ دیکھ لیں چے بیٹس میں لینا چاہے تو چے فخر زمان آپ کے ٹیم میں نہیں آئیں گے اگر چے فخر زمان آپ کے ٹیم میں آئیں گے کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کے صفت دیفرنٹ بنائی ہوئی ہے میرا سٹانس میری چیز دیفرنٹ ہے بابر بھئی کے دیفرنٹ ہے فخر زمان کی دیفرنٹ ہے شاہین آریوس رعوف اور حسد علی دیفرنٹ ہے تو یہ ہر چیز کے دیفرنٹ دیفرنٹ ہے ٹیم کہا ہی اس کیلئے گیا ہے کہ ہر ایک پلیئر کو اس حساب سے کلائے آجائے اس حساب سے کام لیا جائے جو اس کا رول ہے اب جیسے اگر اگر آپ دیکھ لیں فخر زمان ہوئی امام علاق ہے فخر کا چینج ہے امام کا چینج ہے اب یہ ہمارے ٹیم کو ایک چیز جو نا وہ پوزیٹیو چیز دے رہا ہے تیسی لئے کپتان اور کوچی چیزوں کو دیکھ کے ہوئے ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ڈیولپ کرنی کوشش کرتے ہیں یا آپ لوگ کی سوچ الگ ہوگی ماشاءاللہ ہماری بیس پچیس کروڑ کے عوام ہیں اس میں الحمدلہ کم سے کم دس سے بار کروڑ تو میرے خیال سے کومنٹنیٹری ہوں گے اور اس کی رائے ڈیفرنٹ ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتے تھا کہ وہ غلط ہے ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کیار وہ غلط ہے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے اور ہماری سوچ ہماری فکر وہ الگ ہوتی ہے جہاں تک آپ نے ٹی ٹوینٹی کی بات کی ہے دیکھیں جہاں ہم نے وہ ٹارگیٹ جس فیس سے ہم نکلے تھے پچاس پہ تین اوڑ ہو گئے تھے تو ہمارے لئے اس پیچ پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ ہر پیچ دو سو پچیس کو دو سو ہو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس چیز سے کہہ رہے ہیں مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹارگیٹ ملا کہ وہاں سے میسیج آیا کہ ون ایٹی کے آس پاس پیچ پہ رنس بہتر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ باستہ ہمارے پاس میری ڈسکشن دی کہ وہ رنس پہ جا رہا ہے میں بھی جا رہا ہوں جب ٹارگیٹ ون ایٹی کے پہ پہ پول گیا تو یہ میڈ ویجی یہ کہا ہے کہ ہم وہ ٹارگیٹ اچیف کر گئے جو انشاءاللہ میں لگتا ہے کہ ہم اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف کر جائیں گے ان کو کور کر جائیں گے انشاءاللہ وہ اس لئے یہ حد سے وہ سنگل پہ چلا گیا ہے مگر بہرحال یہ چیزوں میں میرے خیال سے اگر وہ ہم جی جاتے تو یہ سوالات اور یہ چیزیں نہ ہوتی مگر ہم اس کے ان چیزوں کے حق دار ہے اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں تو کلہ اس کے سامنے کڑا کہ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے کیونکہ اگر ہم جیتے ہیں شاید یہ بات نہ ہوتی اس میں سے کافی چیزیں ہماری قسمت میں ساتھ نہیں کیونکہ ڈیو اس ٹائم گراؤنڈ میں کافی گر گیا تھا بول گیلا ہو گیا تھا مس فیلنگ ہم سے ہو گئی تھی مگر میں اس چیز کو لیتا ہوں کہ ہاں بالکل شاید وہ میری غلطی تھی جس کی وجہ سے لو مگر بارحال ہم نے کسی سے اس چیز کے ڈسکرس نہیں کہتے کہ سنگل پہ جائے وہ تو میری بھئی کہ اللہ جائے خیر دے اس کو دیکھا ہے کیا رضوان بھئی مجھے لگتا ہے ہم ان نینٹی من کو رسٹک کر سکتے ہیں یہ کافی سکور ہے انشاءاللہ جس طرح ان کی تھی مگر بارحال وہ ہار گئے تو ابھی ڈیفرنٹ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے